حلیم بنانے کیلئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے چنے کی دان، آدھی پیالی، موم کی دان، ماش کی دان، مسور کی دان ان چاروں دانوں کو ہم نے آدھی آدھی پیالی لے لیا ہے ساتھ ہی ہم نے چاور بھگو دیئے تھے آدھی پیالی دلیا لیا ہے ہم نے گہوں کا اور جو کا آدھا دکا اور اس کو بھی ہم نے بھگو دیا تھا کوکنگ آئل چاہیے ہوگا ادھر کلسن کا پیس چاہیے ہوگا ہمیں تین سو گرام ہم نے گوشت لیا ہے آپ بیف مرٹن یا چکن بھی لے سکتے ہیں مسالوں میں ہمیں حلدی، پسی ہوئی لال مرچ، پسا ہوا دھنیا اور نمک چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ہمیں پیاز، لیمون، ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے ہم ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے پیاز پیاز ہلکی سی براؤن کر لینے کے بعد اس میں ایک شمچ پسا ہوا آدھر کلسن ڈالیں گے اور اس لئے ہم گوشت ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہم یہ چاہوان بخالے بھی ایٹ کر دیں گے اس کے علاوہ ایک بہت اپیرین میں نے چاہوان ڈالیں دلیا اور چاہوان کو باننے کے لئے رل کیا ہے پیز آنچ پسک کو رکھا ہے اور دوسری جانے ہم یہ گوشت بنا لیں گے گوشت کو تھوڑا سا بھون لینے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تقریباً آدھر سے ایک جگ پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں اور ساتھ ہی ہماری دالیں اور چاہوان اور جو اور گہوں کا دلیا بھی الگ پتیلے میں اُبل رہا ہے گوشت گل چکا ہے مکمل طور پر اور ساتھ ہی یہ دالیں دلیا اور چاہوان جو ہم نے پکنے رکھے سے یہ تین سے چار گھنٹے پکے ہیں اب یہ مزید پکیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ گوشت جو ہے جو پک چکا ہے اس کا سالن ہم اس مکشر میں ایٹ کر دیں گے گوشت ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو مزید ایک گھنٹے سے دیر گھنٹے تک پکائیں گے جب تک ہمیں اس کی کنسسٹنٹسی اپنے حساب سے نہیں مل جاتی اور اس کو ساتھ ساتھ آپ گھوٹتے بھی رہیں مکس کرتے رہیں ورنہ یہ لگ جاتا ہے حلیم ہو گیا ہے ریڈی اور اس کو ہم نے سرونگ بان میں بھی نکال دیا ہے اس پہ ہم نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے پیاز، ہری مرچے، ہرہ دھنیا اور لیمن کا ایک پیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے